اسلام علیکم ناظرین سرابر قدر آپ سے مخاطب ہے تمام تاریفیں نبی آخر زمان پر جو وجہ تخلیق کے کائنات ہیں جن کے وجہ سے آپ ہیں جن کے وجہ سے میں ہوں اور جن کے وجہ سے کل کائنات ہے آپ سب کو جمعہ مبارک ہو آپ کو شام ترین خبریں ہیں ایک تو پاکستان کے اندر ایک ڈیبیٹ ڈسکشن شروع ہو گئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کے اوپر آٹیکل سکس لگنا چاہیے انہوں نے پاکستان کے ساتھ خدداری کی ہے کہ ایک پاکستان کے اندر سیویلین حکومت کو انہوں نے گرایا ہے اور ایک ایسے شخص کے ساتھ مل کر گرایا ہے جو اس وقت ایک پروکلائمڈ آفنڈر تھا جو اس وقت اعلانیہ مجرم تھا اشتہاری تھا بگوڑا تھا اس شخص کے ساتھ لندن میں جا کر ملاقاتے کر کے پاکستان کے اندر انہوں نے حکومت گرای ہے زیادہ باجوہ صاحب کا جو رول ہے اس کا خلاصہ پاکستان کے اندر ہو گیا ہے ساری چیزیں کھڑ کر سامنے آگئی ہیں کہ باجوہ صاحب لندن میں جا کر اگستر حسیمیہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقاتے کرتے رہے لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر اور دنیا بھر میں جو تمام تر مداری ہیں تمام تر جو کرتب دکھانے والے لوگیں وہ اچھ پریشان ہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں کیونکہ مداری کے ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے جو کچھ ہوتا نہیں ہے وہ میور آپ دیکھ جاتے ہیں اور بندر ناشتا رہتا ہے رہا ہم سمجھتے ہیں کہ بندر مداری کی کہنے پر ناش رہا ہے لیکن اثر میں کہانے کچھ اور ہوتی ہے اسی طرح سے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ نون لگ نے کس طرح سے ہاتھوں کے صفائی دکھائی ہے اور عمران خان کی حکومت گرائی ہے مریم صاحب نے ایسے کہا تھا کہ وہ اب بڑا آسان راستہ ہے مجھے اس کا پتہ ہے اس میں صرف آپ کو بوٹ چاٹنے پڑتے ہیں بوٹ صاف کرنے پڑتے ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ شورٹ کٹ بھی ہے لہذا نون لگ نے شورٹ کٹی چھونا اور وہاں پر جا کر دارے بوٹ صاف کی ان کے بکول اور انہوں نے عمران خان کی حکومت گرائی دی ہے اب یہ زبایر صاحب نے انکشافات کیا ہے جو آرٹیکل سکس کے حوالے سے باچیت ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے ساتھ ساتھ ایک اور خبر ہے ملکو کے حوالے سے ملکو اپنا ایک نیا آگانہ لے کر آئے ہیں اور یہ پاک فوج کی حوالے سے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں لیکن سب سے پہلے پاکستان بھر میں ہے اب پاکستانی عوام نکل آئی ہے اور یہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں پروٹیسٹیں ملک بھر میں ریالیز نکالی جائیں یہ خاص طور پر پنجاب کے اندر اور رات کی تحریکے میں ایک میسیف کریک ڈاؤن کیا گیا تحریکی انصاف کی تمام تر لیڈیشپ کو تمام تر فیسٹ یئر فیسٹ یئر تو آلریڈی اندر ہے سیکنڈ یئر کو تھرٹی یئر کو انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اور انہیں جیلوں کے اندر ڈالا گیا ہے سات دنوں کے لئے دفعہ ایک سو چوالیس بھی نافذ کر دیا گیا ہے لہذا ایک پولیٹیکل پارٹی کو پروٹیسٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے تحریکی انصاف کو پنجاب کے اندر احتجاج بھی نہیں کرنے دیا جا رہا ایک جمہوری ملک میں ایک جمہوری طریقے سے ایک پورم طریقے سے احتجاج بھی نہیں کرنے دیا جا رہا لیکن اس کے باوجود بھی میسیف تعداد میں لوگ نکلے ہیں میسیف ڈمنسٹریکشنز ہیں میسیف پروٹیسٹ ہیں اور لوگ باہر نکل کر عمران خان کی رہائی کے حوالے سے گفتگور باتچیک کر رہے ہیں یہ اس وقت ایک لیڈرلیس کلاس ہے جو نکلی ہے چونکہ تمام تر لیڈیشپ کو پکڑ کر اندر ڈالا گیا ہے لہذا لیڈرلیس کلاس ہے جو پاکستان کی سرکوں کے اوپر موجود ہیں اور عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر رہی ہے یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ جمہوریت کے اندر یہ جمہوریت کا جو بیسک بنیاد ہے وہ احتجاج ہے وہ پروٹیسٹ ہے تاکہ عوام کو جب وہ فرسٹریٹ ہوں جب انہیں نانسافی محسوس ہو تو باہر نکلیں احتجاج کریں روڑ اوپر جا کر اپنی عماز اٹھائیں نارے ماریں چیخیں ماریں باہر نکلیں لہذا اتبا پھر عوام کو روکا جا رہا ہے اور یہ جو گھٹن ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے پھر آپ اسی وجہ سے کی بیگے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر خود تحریک انصاف کی قادت جا کر فیڈل زون کر رہی ہے خود گریڈ سریشنز کے اندر جا رہے ہیں اور اپنی عوام کے لیے بجلی بھال کر رہے ہیں چونکہ عجاج آپ نہیں کر رہے ہیں پروٹسٹ آپ نہیں کر رہے ہیں عوام کی سنی نہیں جا رہی بات مانی نہیں جا رہی اوپر سے بجلی کے جو ٹیکسز ہیں جو نیرخ ہیں یعنی جو اس دفعہ بجلی کے بلز آئیں لٹرلی پاکستانی عوام کا سر کے بال اتار دییں گے لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کر بدعائیں دے رہے ہیں جنادہ پاکستانی عوام کا نکل گیا ہم کوشش کرنے کے سڑکوں پر نکلیں اور عوام کا جو رائے ہیں وہ آپ کے سامنے رہے ہیں یعنی رائے نہیں ہیں یہ عوام کی قبر ہے جو پاکستان کے اندر خود دی گئی ہے بجلی کے بلز تو ایفورڈ ہی نہیں ہو سکتے ساتھ ساتھ ایک خبر ہے اور یہ زائد گشکوری صاحب ان سے میری باتشیت بھی ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب اڈیالی جیل کے اندر ایک کتاب لکھ رہے ہیں اب یہ کتاب پاکستان کے نظام کا خلاصہ کرے گی یہ اصل بہائنڈ دا کلوز ڈورز ہے جو کھل کر سامنے آئے گا اور یہ کتاب بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب خاص طور پر اپنے جب اقتدار میں تھے جب عمران خان اگر وزیراعظم تھا اس دور کے حوالے سے کتاب ہے اسے پہلے بھی عمران خان صاحب کتاب لکھ چکے لیکن یہ کتاب مارکٹ میں آنے کے بعد یہ تباہی مچا دے گی اور یہ اصل جو تصویر ہے اصل جو جھوٹ ہے اس کے اوپر سے پردہ ہٹنے والا ہے لہذا جو حمام کے اندر سب ننگے ہیں عمران خان صاحب نے اس کتاب کے ذریعے تولیہ کھینچ کر سب کو عمران خان باہر لے کر آیا ہے لہذا سب کچھ خلاصہ ہونے والا ہے کہ کس طرح سے ملک کے اندر کیا 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 جاتا رہا اور بند دروازوں کے پیچھے پاکستان کے نظام کو پاکستان کی پولیٹکس کو پاکستانی عوام کو کس طرح سے کنٹرول اور مینج کر کے انہیں ریور بنایا گیا ہے اس کا خلاصہ پہلی دفعہ ہونے والا ہے یاد رکھئے سے پہلے زرداری صاحب جیل میں گئے میاں صاحب جیل میں گئے شباز صاحب جیل میں گئے مریم صاحبہ جیل میں گئی تو باہر آ کر انہوں نے یہ کی بات کہی ہے کہ وہاں پر ہم باتھروم صاف کرتے تھے عوام پر ہم نے ٹولیٹ کلینر سے وہ باتھروم صاف کی ہے سیٹے صاف کی ہیں کسی نے کتاب نہیں لکھی کسی نے کولم نہیں لکھی کسی نے کوئی باہر آ کر جیل کے حوالے سے یہ ہے پھر نظام کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے بات چیتیں گی بلکہ پھر دوبارہ سے وہی راستہ اپنایا وہی طریقہ اپنایا اسی طرح کی قوانین پاس کیے اور پھر اسی گرداب کے اندر مہور کو اور زیادہ انہوں نے جھونک دیا ہے لہذا عمران خان کی جو کتاب ہے گشکوری صاحب کا یہ دعویٰ ہے پاکستان کے پرومیننٹ انویسٹگیڈیو جنرلنسٹ نے اسی ہو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کتاب کے حوالے سے کل وہ ویڈیو کرنے جا رہے ہیں اور یہ انکشافات سے بھرپور ہوگی اور یہ واقعتاً دنیا بھر میں اور پاکستان میں خاص طور پر آگ لگا دے گی آج جو خلاصہ عمران خان اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھ کر کرنے والا ہے ساتھ ایک خبر ہے اور یہ خبر یہ ہے کہ ملکو جن کی شورت عمران خان بنے اور ملکو نے سب سے پہلے جو گانا گایا تھا نقدہ کوکا پھر جیل اڈیالہ ہوئے قیدی اٹھ سو چار ہوئے اس حوالے سے ملکو نے گانا گایا اور پھر خاص طور پر انہوں نے قیدی نمبر اٹھ سو چار جو گانا گایا تھا اس کے چونسٹھ ملین ویوز ہیں چونسٹھ ملین اس میسیو میسیو یعنی سوشن میڈیا میں پاکستان میں میسیو ہے یہ نمبر بہت بڑا ہے اور ان کے ویوز آئے اب ملکو نے ایک گانا گایا ہے اور انہوں نے ان کا جو گانا ہے انہوں نے کہا کہ پاک فوج نے اپنا فرض نبانا ہے کچھ بھی ہو جائے پاکستان کو بچانا ہے اس کے کچھیں کبھی ٹیزر سامنے آیا ہے پورا گانا سامنے نہیں آیا لیکن اس کا ٹیزر بھی میسیو لیوارل ہے اور یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں گے ملکو کی وجہ شورت عمران خان نے اور ساتھ ساتھ حالیہ دنوں ملکو پاکستان سے باہر جانا چاہ رہے تھے لیکن انہیں ائرپورٹ پر روک دیا گیا تھا اور عزر صدیقی صاحب نے ان کے ساتھ جا کر ویڈیو بھی کی تھی ان کا نام ہی سی ایل پر ہے اور پاکستان سے باہر ملکو صاحب نہیں جا سکتی لیکن اب یہ نیا گانا ان کا آیا ہے لیکسی کتنی فضیرائی ملتی ہے لیکن عمران خان کے اوپر جو نقدہ کوکا تھا 64 ملین اور وہ ابھی بھی دنیا بھر میں اور پاکستان میں میسیولی وائرل ہیں اب محمد زبیر صاحب جو انہوں نے خلاصہ کیا ہے گزشتہ رات زبیر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بنیائی طور پر ایک تو نون لیگ نے انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کی لیکن مریم صفدر نے مجھے کہا تھا کہ باجوہ اور ہماری ملاقاتوں کا کسی کو بھی پتا نہیں چلنا چاہیے یعنی مریم صاحب نے انہیں کہا کہ یہ جو ملاقاتیں ہم خفیہ طور پر کر رہے ہیں ایک طرف آکر پبلک پوزیشن انہوں نے لے رکھتی تھی اور یہ وہ ٹائم تھا آپ یاد رکھیں کہ جب مریم صاحب گجنہ والا میں میاں صاحب نے تقریر کی تھی اور اس کے بعد پروٹسٹ کرتے وہ وہاں پر پہنچی تھی تو ان سے سوال ہوا تھا کہ جو کچھ گجنہ والا میں میاں صاحب نے باتشیت کی تھی آپ اس پر سٹینڈ کرتے ہیں تو مریم صاحب نے کہا تھا کہ نیکسٹ کوسچن کوئی اور سوال ہم سے پوچھیں یہ وہ ٹائم تھا جب مریم صاحب باتشیت کر رہی تھی کہ بنیائی طور پر ہمیں وہ راستہ آتا ہے شارٹ کٹ ہے بوٹ پالش کرنے بوٹ صاف کرنے بوٹ چاٹنے اور اس کے بعد آپ کے قصدار میں بھی آ جائیں گے آپ کے ورکیسیز بھی ختم ہو جائیں گے تو یہ مریم صاحب خود بتاتی رہی ہیں تو وہ انڈین فلم کا ڈائلاغ مجھے یاد آتا ہے میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں اور جو نہیں کہتا وہ دیفنیٹلی کرتا ہوں تو مریم صاحب جو کہتی ہیں وہ کرتی ہیں اور جو نہیں کہتی ہیں وہ بھی انہوں نے اس دفعہ کیا ہے تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے اب زبیر صاحب نے کہا ہے کہ جنب اتنا زیادہ اس سارے معاملی کو خفیہ رکھا گیا کہ جنرل باجوہ سے خفیہ ملاقاتوں کے لیے مجھے نماز شریف اور مریم نے بھیجا اور کہا کہ شباز شریف کو بھی نہ بتانا یعنی پارٹی کے صدر کو بھی نہ بتانا چھوٹے میاں صاحب کو بھی نہیں یعنی اپنے گھر کے بائی کو بیچونا لگا دیا ہے اپنے بڑے گھر کے بائی کو بھی انہوں نے پانی پھلا کر رکھ دیا کہ اسے بھی نہ بتانا کہ ہم خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں یہ صرف صرف اس بات کا پتا زبیر صاحب کو تھا نماز شریف صاحب کو تھا اور مریم صاحب کو تھا کہ وہ اس وقت کے آرمی شریف کے صاحب ملاقاتیں کر رہے ہیں اب اس کے بعد ظاہر ہے جنرل باجوہ صاحب کا رول اور پھر قرآن کریم کے اوپر ہاتھ رکھ کر وہ آج بھی کہتے رہیں گے میں نے کچھ نہیں کیا تھا لیکن خلاصہ ہو گیا ہے اور باجوہ صاحب نے ادارے کو بہت نقصان پہنچایا ہے یہ بہت بہت غلط کیا ہے جنرل باجوہ صاحب نے ادارے کی ساکھ کے ساتھ جس طرح سے جس طریقے سے وہ خفیہ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں اور سارے معاملات چلاتے رہے ہیں اب پاکستان میں ظاہر ہے عمران خان کے خلاف ادارے معاملات سے پہلے باجوہ نے انوان شریف کے ساتھ دو ملاقاتیں کی ادارے معاملات سے پہلے جنوری میں جنرل باجوہ سے بات سیدھ شروع ہو چکی تھی جنرل باجوہ نے انوان شریف کو پیغان دیا کہ ہم تو اگست دوہزار بیس میں اٹھارہ میں حکومت بنی اور اگست دوہزار بیس میں ہی عمران خان کا تختہ الٹنا چاہتے تھے لیکن زبیر نے میس گارڈ کیا لیکن زبیر نے مس کمیونکیشن کی لہذا دوہزار بیس میں ہی عمران خان نے کہا کہ ہم خان کو الٹا دینا چاہتے تھے ہم خان کی حکومت گرانا چاہتے تھے باجوہ صاحب کا یہ منڈیٹ ہی نہیں تھا باجوہ صاحب کا یہ کام ہی نہیں تھا جو کچھ وہ کر بیٹھ ہیں باجوہ صاحب نے دو ریجیم چینج کی ایک تو میاں نوان شریف صاحب کے حکومت گرائی اور پھر عمران خان کے حکومت میں یہ نواز شریف صاحب کے کہنے پر گرائے اور ان کے ساتھ ڈیل کر کے گرائے یہ تھا لندن پلائن جس نے پاکستان کو اس آگ کے اندر جھوکا جس سے آج بھی ہمپائر نہیں آ پا رہے یعنی اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو پھر اتنا بڑا محسیف محشت کا کولائپس نہ ہوتا پاکستان کے اندر مولان کولائپس نہ ہوتا پاکستان کے اندر اداروں کا کولائپس نہ ہوتا عرش شریف صاحب جیسا نوجوان ضائع اس سارے محول میں نہ ہوتا لیکن یہ سب ظلم اور زیادتی ہوئی ہے اب پی ٹی آئی بھی اوفیشل یہ کلائم کر رہی ہے اور انہوں نے بھی ٹویٹ کیا کہ جنرل باجوہ صاحب نے اصل میں خبداری کی ہے اور باجوہ صاحب کے اوپر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے اور اس چیز کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ باجوہ صاحب نے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے اب بیک اور معاملہ ہے اور یہ عددت والا معاملہ ہے عددت کیس یہ ان کے گلے پڑا ہوا ہے اور اس سے پہلے جج شاروخ صاحب نے شاروخ خرجمن صاحب نے فیصلہ دینا تھا لیکن آخری ٹائن پر جج صاحب دھوا مار گئے کھسا گئے انہوں نے فیصلہ نہیں دیا تھا لیکن آج پھر خابر مانکہ اور ان کے جو وکیل ہیں عدالت کے اندر ظلیر ہوئے ہیں اور سلمان اکرم راجہ نے بالکل انہیں بریکٹ میں بند کر کے رکھا ہے ہوا یہ ہے کہ نوٹس کرنے والی بات یہ ہے کہ انٹرویو میں خابر مانکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے عدالت میں دلائے لے کہ میری صاحب کا اہلیہ پاک تلی نورت ہے جبکہ عدالت میں خابر مانکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرویو اس وقت کا ہے جب وہ میری اہلیتی ثابت ہو گیا کہ خابر مانکہ جھوٹا شخص ہے یعنی عمران خان سے شادی ہونے کے بعد خابر مانکہ بعد میں بھی آ کر یہ کہتے رہے ہیں کہ میری بیگم گشرا بی بی ایک پاک دامن خاتون ہے لہذا ان کے اوپر الزامات لگا جا رہے ہیں ان کی تحضیق اور توہین کی جا رہی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو اس کے اندر مفتی استعمال ہو رہے ہیں مولوی استعمال ہو رہے ہیں مفتی سعید مفتی سعید کی عدت سے مطالق پرانی ویڈیو بھی چلا دی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ عدت کا معاملہ عورت سے تعلق رکھتا ہے یہ عورت کے منتلی سائیکلز کی حوالے سے ہے لہذا عورت کی گوائی اس کے اندر کافی ہے عورت لے کر گوائی دیتے ہیں آپ پھر مو آن کر جاتے ہیں مفتی سعید کی ویڈیو بھی وہاں پر چلا دی اور مفتی سعید بھی وہاں پر خاصے پریشان ہوئے ہیں اور مفتی سعید کو بھی راستہ نہیں ملا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ ساری ڈیولپمنٹ کے دوران خاور مانکہ کو جھوٹا کہا جس پر ان کے وکیل بڑی تیش میں آئے غصے میں آئے اور کہا کہ خاور مانکہ کو جھوٹا نہ کہیں میرے خیال میں خاور مانکہ کو جھوٹا بزل ایک مکار قسم کا انسان ایک جاہل قسم کا انسان یا پھر ایک درندہ بھی میرے خیال میں یہ الفاظ بھی کام میں اس سے بھی زیادہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے ہیں ساتھ سالسلسل مانکرم راجہ نے جو گواہ لطیف ہے اسے ادھر ایڑ کر رکھ دیا اب یہ جو گواہ ہے یہ خاور مانکہ کا ایک ملازم ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں کمرے میں جا کر دیکھتا رہا خان اور بشرا بی بی کیا کرتے رہے میں آ کر بتا دیتا تھا خاور مانکہ کو لیکن اس کے باوجود یہ ایسا بھی غرط انسان ہے یہ ایسا بھی غرط انسان ہے یہ خاموش رہا یہ بالکل اس نے زباہ موہ میں دیں جمائی رکھا لطیف کا کہنا ہے کہ ڈرائنگ روم میں تین سے چار مرتبہ گیا بار بار مالک کو آگا کیا مالک خاور مانکہ کو بار بار فون کرتا تھا بار بار بڑھ روم جاتا تھا میں دونوں کو نازبہ حرکتیں کرتے ہوئے دیکھتا تھا اور بار بار مالک خاور مانکہ کو اگر آگا کرتا تھا میں نے سوال کیا کہ یہ سب کچھ کب شروع ہوا لطیف نے جواب دیا کہ اپریل دوہزار انیس سے نومبر دوہزار نومبر تک یعنی اپریل سے نومبر تک یہ سب کچھ جاری رہا یہ جا کر دیکھتا رہا آ کر خاور مانکہ کو بتاتا رہا خاور مانکہ سے سوال گیا کہ اپریل سے نومبر تک یہ سب کچھ ہوتا رہا تو آپ کو ملازم آ کر بتاتا رہا تو پھر آپ خاموش کیوں رہے جواب ملا کے مین نالا رہتا تھا حیران کنے یہ کیسا کوئی انسان ہے خاور مانکہ لیکن عدت والا کیس یہ بڑ گیا ہے لیکن یہ ان کے لیے اور زیادہ کالک کا اور بدنامی کا سباب بن رہا ہے جنہوں نے یہ سارا کیس بنایا تھا خیار رکھئے گا اللہ حافظ